خانہوال میں ڈیپٹری کمیشنر زہیر عباض شرازی کی دایت پر بغیر اجازت ادویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے ملک عثمان سے آج بلو خانے وال ڈیپٹی کمیشنر آگا زہیر عباد شرازی کی ہدایت پر بغیر اجازت عدویات فروخت کرنے والے میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے تمہیں ساتھ ساتھ موجود ہیں ہیں ڈسٹی کنٹرولر عثمان صاحب ان سے ہم جاندے جی سہر آپ اپتہی گا کہ عدویات جو فروخت کر رہے ہیں بغیر لیسنس کی سوال سے کیا میسیج جیسا کہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی طرح سے ہدایت ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر لیسنس عدویات فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے تو ہماری فرس پریورٹی یہی ہے کہ ڈسٹرک میں کوئی بھی ایسا میڈیکل سٹور نہ ہو جو بغیر لیسنس کے عدویات کے کاروبارے میں ملوویس ہو اور اس جنسلے میں ہم نے پچھلے ایک سال میں تقریباً ایک سو ایک سو پچاس کے قریب ہم نے ایسے سٹورن کے خلاف کاروبارے عمل میں لائے ہیں کہ یا تو وہ بغیر لیسنس کے عدویات کے کاروبار میں ملوویس تھے یا ان کے پاس لیسنس تو تھے لیکن وہ ایکسپائری یا آن ریجسٹر کے کاروبار میں ملوویس تھے پچھلے ہی دنوں ہمارے ہمارے نالج میں کچھ ایسے کیس آئے ہیں جنہوں نے لیسنس رینیول کے لیے یا نئے لیسنس کے لیے جالی کاغذہ جمع کروا ہے جس میں سینل روڈ پہ کاروائی ہوئی اسی طرح سٹیڈیم روڈ پہ کاروائی ہوئی شام کوٹ میں اور ایک چک ہے اناسی ٹینار وہاں پہ ہم نے کاروائی کی ہے تو اس جنسلے میں برپور ہماری کاروائیاں جا رہی ہیں جو جو لوگ ہمارے نوٹس میں آ رہے ہیں اور جو پبلک کمپلینٹس آ رہی ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جا رہی ہیں جی بلکل جو ہے برپور جو ہماری طرح سے کاروائیاں جا رہی ہیں جی